اور اب ایک بڑی خوابت احتیاس ایک فیصلے سے جوڑی خوابت آج وطرہ شری کرشن جن بھومی کو لے کر علابہ دھائی کوٹ کا بڑا فیصلہ آیا علابہ دھائی کوٹ نے شاہی عیدہ پرزر کے سروے کو منظوری دے دی سروے کیسے ہوگا اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ 18 دسمبر کو تیہ ہوگا بھگوان شری کرشن ویراجمان اور ساتھ دوسرے لوگ جس میں وکیل حری شنکر جین وشنو شنکر جین اور دیو کی نندن دی ہے انہوں نے علابہ دھائی کوٹ میں یاچکہ دار کا اے سائی سروے کی مانگ کی تھی کوٹ نے اسی یاچکہ پر فیصلہ دیا یہ فیصلہ اہم ہے کیونکہ جب آئیودھیا میں سروے ہوا تو مندر کا فیصلہ آیا گیان بھاوی میں سروے ہوا ریپورٹ کا انتظار ہے اور اب آدیش آیا ہے کہ مطرہ میں شاہی عیدہ کا سروے ہوگا ویسے اس فیصلے کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج فیصلہ آیا کہ مطرہ کی شاہی عیدہ مزید تر سروے ہوگا سروے کے فیصلے کو علابہ دھائی کوٹ نے ملزوری تھی کوٹ نے فیصلہ شریف کرشنو بھراجبان کی یاچکہ پر سمجھایا یاچکہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شاہی مزید کے نیچے شریف کرشنو کا جنمستان کوٹ نے عیدہ کمیٹی کی دلیل کو خارج کر دیا کوٹ نے گیان بھاوی سروے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہی آتھ آتھ مانا علابہ دھائی کوٹ نے کرشنو جنبومی کے کیس میں جو ہماری مانگ تھی کہ شاہی عیدگاہ مزید میں ایڈوکیٹ کمیشن کے دوارہ سروے کرایا جائے اس سروے کی اپلیکیشن کو علاو کر دیا ہے ایڈوکیٹ کمیشن میں کون کون جائے گا کتنے لوگ ہوں گے اس کی کیا موڈیلٹیز ہوں گی اس کے لئے ماننی نیالے نے اٹھارہ دسمبر لگائی ہے جس میں موڈیلٹیز تیہ کی جائیں گی اب بڑا سوال یہ بھی ہے کہ سروے کے آدیش سے آگے کیا نکلے گا کہا جا رہا ہے کہ اے ادھا کاشی کی راہ پر یہ کیس بھی آگے پڑے گا مندر مزید کا سچ پتا چلے گا کرشن جن بھومی کے ثبوت سامنے آئیں گے اور سروے ریپورٹ سے مکرنے کی دشات آئے ہوگی لیکن شریف کرشن جن بھومی شاہی عیدگاہ ویواد کو لے کر دونوں پکشوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دونوں پکشوں کا کیا کہنا ہے ہندو پکش کا کہنا ہے کہ اورنگزیم نے سولہ سو ستر میں مندر توڑایا جبکہ مسلم پکش کا دعویٰ ہے کہ مندر توڑ کر مزید بنانے کے ثبوت نہیں ہے ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ مزید کے نیچے شریف کرشن کا جنم ستان ہے جبکہ مسلم پکش اسے خارج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تتھیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے ہندو پکش کا یہ آروپ ہے کہ ہندووں کے پوٹر پوجہ ستھال پر عبید قبضہ کیا گیا ہے وہیں مسلم پکش کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں پلیس آف ورشپ ایکٹ کا پالنگ ہو آج فیصلے کے بعد بھی دونوں پکشوں سے ایسی ہی دلیلیں سامنے آئیں مسلم پکش کی طرف سے سپریم کورٹ میں نو جنوری کو سنوائے ہونی جا رہی تھی تو اگر رک جاتے نو جنوری تک تو کچھ آسمان تو گھرنے والا نہیں تھا اور سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کب تک یہ ڈگنیٹی کو خراب کرنے کا کام ہوتا رہے گا پوٹی کی فوڈوگراپی ہوگی ویڈوگراپی ہوگی اور جتنے بھی پرتیک ہیں ہندو پرتیک بنے ہیں وہ سب ریکارڈ پہ آئیں گے اور وہ ریکارڈ پہ نیا لے کے سامنے آئیں گے جنتہ کے سامنے آئیں گے اور جس طرح سے گمراہ کر کے بیدرمیوں کے دارہ مندروں کو توڑ کر کے مسجدیں بنائی گئی یہ ایک تماشا ہے ان کے اوپر ہر بار ہندو پکس یہ کر رہا تھا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے تو جانچ کے عادیس ہوگے یہاں تک آپ جیت مان سکتے ہیں ایسے مسجدیں ہیں ان کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے مندر دے تو وہ ایک ایک کر کے ایک ایک پرنام لائیں گے ہماری اوگرانسین جمعیت علماء جو ہے اور نیا وہ اس کے پر کیسے لڑ رہی ہے اگر بک بیس ہجار سے بھی ادھیک ہندوستان میں مندر ہیں اس پرکار کے جہاں کے اوپر اس پرکار کی استطیتی ہے جہاں توڑ کر ان کو مسجد بنائی گئی ہے تو اب ہم لوگوں کی یہ ہی تین ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی اب دیرے دیرے سا ہی ہم لوگوں کی سپنے پورے ہو رہے ہیں سروے سے سب کو جسپسٹ ہو جائے گا کہ یہ مجار ہے کہ مندر ہے ہمیں سروے کی ریپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے اگر ہمیں کچھ لگتا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہے تو دوبارہ نے آئے پاریکہ دروازہ کھلاوا ہے پھر دروازہ کھٹایا جا سکتا ہے سب ہی پکشوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن یہ پورا بیواد کیا ہے اب اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دراصل یہ پورا بیواد مطمئن میں تیرہ دشملہ تین سات اکر زمین کو لے کر ہے اس زمین کے قریب گیارہ اکر کے حصے میں شری کرشن جمستان مندر بنایا ہے جبکہ دو دشملہ تین سات اکر زمین پر شاہی ادگا مسجد بنائی گئے ہیں ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ اس مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مندر کو اورنزیب نے توڑا تھا اور اس کے بعد سال انیس سو انہتر اور ستر میں شاہی ادگا مسجد کے نے مانکیا گیا اب ہندو پکش کی مانگ ہے کہ مسجد ہٹا کر زمین ہندو پکش کو دی جائے ہندو پکش کی اور سے کوٹ میں جو یاچکہ دائر کی گئی مندر توڑ کر مسجد بنانے کا جو دعویٰ کیا گیا اس کے پیچھے اور کیا دلیلیں دی گئیں یہ بھی بتاتے ہیں ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ شاہی ادگا مسجد کے نیچے بھگوان کا گرب گرے ہے مسجد میں مندر ہونے کے پرتیق موجود ہیں ہندو پکش کے مطابق انہی پرتیق میں سے ایک ہے سواستک کا چنگ اس کے علاوہ شاہی ادگا میں ہندو ستھاپت قلعہ کے سبوت بھی موجود ہونے کے دعویٰ کے گئے ہیں حالانکہ سچ بھگیانک سروے کے بعد سامنے آ جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی اس پر کھماسان چڑھ گیا ہے آج اسی مددے پر کتھا واشک دیب کی نندن تھاکور اور اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا بارس پتھاں نے بھی ٹی وی نائن بھارت ورشے بات چید کی یہ بھارتی ہیں اور ان کی پاکٹی بھارت میں چنہ بڑھتی ہے ان کو ایم آئی ایم پی بھارت کے لوگ بناتے ہیں پھر یہ اکرانتاں کے لیے کیوں ہون جہاں پر ٹی بی پی بیس کر رہے ہیں ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہائی کوٹ میں جو نرنے دیا ہے سوکھڑ ہمارے ساناتن بھائیوں کی بھاوناوں کا دیان دکھائے ہم ان کا سار دیتے ہیں دیش آستہ سے تو نہیں چلے گا سامیدان سے چلے گا کائدے کانون سے چلے گا اب جب یہ کانون آئی گیا تھا آپ کو شاید پلیسیس آف ورشیپ پتہ نہیں سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ کانون بنایا گیا تھا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا اس وقت سرکار کو بھی لوگوں کو بھی کہ آگے کافی ایسی چیزیں آ سکتی ہے جس سے دو پکشوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے اس لیے کانون آئے کہ جو بھی چیزیں پلیسیس آف ورشیپ کی ہے مندیر مسجد گرجاگر اس کو آپ اس کا نیچر اور اس کا کیریکٹر چین نہیں کر سکتے پیکٹ کی یہ بات کر رہے ہیں ہم نے برسی پیکٹ کیا اگرسٹ بھی سپریم گھوٹ میں آج کا ڈالی ہوئی ہے کسی بھی دیش میں ایسا کانون نہیں ہے کہ آپ ایک بہت سنکھیک سو کرڑ لوگوں کو ان کی آستھا کو لے کر بھی آپ انہیں کوٹ کا راستہ بھی جانے سے بند کر دیں کوئی بھی ہے ایسا کانون تو پاکستان میں بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کا جو کانون بنایا ہے کیا اس کو اس کوٹ نے سٹسائٹ کیا ہے کیا ابھی تک نہیں کیا ہے تو جب تک وہ ایک قائدہ کانون ہے پریزنٹ کے اندر لاغو ہے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہو اس طرح کی بات اب سبھی بکشو کو 18 دسمبر کا انتظار ہے آج سے ٹھیک چار دن بعد کوٹ کمیشنر کا پینل تاہہ ہوگا اور ساتھ ہی آگے کی پرکلیا بھی